اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہو سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر پچاس سے آیت نمبر آنسٹر تک انیس آیتیں ہیں اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم تو محض جھوٹ گرنے والے ہو یا قوم لا اسألوكم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علیہ فطرنی افلا تعقلون اے میری قوم میں تم سے اس تولیق پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر کیا تم اقل نہیں رکھتے اور اے میری قوم تم اپنے رف سے بکشش مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا اور تم مجرم بن کر حق سے موہ نہ مرو انہوں نے کہا اے حود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لیا اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں اِنَّ قُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْدُ عَالِحَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْحَدُ اللَّهَ وَشْحَدُ أَنِّي بَرِي أُمِّمَّا تُشْرِقُونَ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے حود نے کہا بے شک میں اللہ کو گوا بناتا ہوں اور تم بھی گوا رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک تھاراتے ہو مِنْ دُونِهِ فَقِیدُونِ جَمِيعًا سُمَّ لَا تُمْظِرُونَ سوائے اللہ کے چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو پھر تم مجھے محلت نہ دو بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو بے شک میرا رب سرات مستقیم پر ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُرُّونَهُ شَيَّا اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ حَفِيظٌ پھر اگر تم حق سے مو موروگے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکوگے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے حود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَسَوْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور دیکھو یہ آدھ ہے انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والوں کے حکم کی پیروی کی وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ حُودٍ اور اس دنیا میں لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے روز بھی لگی رہے گی آگا رہو بشک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا خبردار دوری ہے حود کی قوم عاد کے لیے وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب بہت قریب ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے صالح تحقیق تُو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا کیا تُو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بلا شبا جس چیز یعنی توحید کی طرف تُو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو استراب میں ڈالنے والا ہے صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہے پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْهَا تَعْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اُٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی یعنی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں اور تم اسے برائی سے نہ چھونا انہوں نے اس کی کونچے کارڈ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا تم اپنے گھروں میں تین دن فائدہ اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحٌ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِذِهِ يَوْمَئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيزِ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس یعنی قیامت کی دن کی رسوائی سے انہیں نجات دی بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی بہت زبردست وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آپ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں آودھے پڑے رہ گئے قَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا عَلَىٰ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُ رَبَّهُمْ عَلَىٰ بُعْدَ لِثَمُودِ جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے آگا رہو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا سن لو فٹکار ہے یعنی لانت ہے قوم سمود کے لیے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ سورہ نمبر گیارہ میں انیس آیتیں سنی آیت نمبر پچاس سے آیت نمبر انرسٹ تک دو قوموں کا تذکرہ ہوا حود علیہ السلام اور ان کی قوم قوم آدھ کا پھر اسی طریقے سے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قوم سمود کا آئیے ذرا خلاصہ بھی دیکھتے چلیں اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر بھی حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کی طرف بھیجا دنیا کی وہ ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور قوم تھی ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا ان کو اپنی طاقت پر گھمن تھا اور وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے وہ لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا حود علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور حود علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ جو طاقت اللہ نے تم کو دی ہے اللہ اور زیادہ دے گا اور توبہ استغفار کرو اس کا بڑا فائدہ ہے ایک آیت بغور کیجئے اس سلسلے میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لئے بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مسندہمہ جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچپن وَدِتُّ أَنِّي لَقِي تُو اِخْوَانِي انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملو تو صحابہ کرام نے کہا اَوَلَيْسَنَهْنُ اَخْوَانَكْ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنتُمْ أَصْحَابِي وَلَاكِنَّ اَخْوَانِ الَّذِينَ آمُنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي لیکن میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ کو دیکھا نہیں تو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لئے بھائی ہیں تو اس لئے اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ بھائی کیوں کہا شان گھڑ جائے گی تو ایسا نہیں ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم میں سے ہوتے ہیں وہ بشر ہیں اور بشر کی طرف بھیجے جاتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا علیہ السلام اب آئیے ذرا تفسیر بھی دیکھتے چلیں انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بلایا خاص طور پر ہوتھ علیہ السلام نے اپنی قوم قوم عاد کو کہا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو توبہ استغفار کرو اور اس کے فائدے گنائے توبہ استغفار کا فائدہ گناتے ہو انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا بہت زیادہ بارش اتارے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا زمین سے پودے اگنگے غلے تمہارے کام آئیں گے تمہارے جانوروں کے بھی کام آئیں گے تمہارے بالبچے کے کام آئیں گے لوگوں کو کام آئیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے آسمان سے اللہ تعالی برکت اتارتا ہے توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالی تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا خود علیہ السلام کی قوم قوم آدھ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی اسی لئے یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالی تم کو اور زیادہ طاقت دے گا تو آپ یاد رکھیں اللہ طاقت دیتا ہے سب سے طاقتور اللہ ہے اور اللہ نے جس کو طاقت دی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے دنیا کے اندر کچھ قوم آئیسی ہیں جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور جہاں غلط استعمال کریں گی تو اللہ تعالی ان کو پکڑ لے گا قوم عادت کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے چھوڑا نہیں ہے تو آج دنیا کے جو لوگ چودھری بنے بیٹھے ہیں جس ملک کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ ملک تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا قوم عادت کو جب اللہ نے پکڑا ہے تو کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے اس لئے لوگوں کو ڈھرنا چاہیے گھورانا چاہیے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے ناظرین اکرام قوم نے یہ کہا ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو جن کو ہم پوجھ رہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام نے صبر سے کام لیا حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا جب وہ نہیں مانے تو حود علیہ السلام نے یہ کہا میں بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے اس پر جو تمہارا بھی رب ہے قوم جب نہیں مانی تو انجام بہت برا ہوا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلایا تو ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اس کا مطلب کیا ہے رسولوں کو جھٹلایا قوم نے وارننگ بھی دی ان کو ڈرائیا دھمکایا قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ قوم عاد نے صرف حود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو رسولوں کا لفظ کیوں استعمال ہوا گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے کس سلسلے میں توحید کے مسئلے میں کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے توحید کی طرف بلانے والے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس کہا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا کس لیے بھیجا تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو تو توحید کے مسئلے میں تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہیں اس لیے ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے اس لیے یہاں جمع کا سیغہ استعمال ہوا رسول جمع کا سیغہ جبکہ رسول واحد ہے تو ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا لیکن رسولوں کا سیغہ استعمال کر کے جمع کا سیغہ استعمال کر کے یہ بتایا گیا ایک کا انکار کرنا تمام رسولوں کا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا سات رات اور آٹھ دنوں تک لگا تار تیز ہوایے چلتی رہی اور سب کے سب ختم ہو گئے سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر پندرہ سولہ تو ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور کہا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو کہا گیا وہ ہے زیادہ طاقتور جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا تو غور کریں سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے اور اللہ ہی نے طاقت دی ہے اور اللہ جب چاہے طاقت کو لے سکتا ہے چھین سکتا ہے تو اگر ناشکری کریں گے تکبر کریں گے زمین کے اندر لوگوں کو ماریں گے اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم آتھ کو پکڑ لیا اب آئیے ذرا چلیں دیکھیں اب تک ہم نے قوم آتھ کے بارے میں سنا آیت نمبر پچاسے آیت نمبر ساٹھ تک گیارہ آیتوں میں ان کا تذکرہ تھا اب اس کے بعد صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم سمود کی طرف قوم سمود دنیا کی وہ قوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا وہ لوگ پہاڑوں کو اپنا گھر بنا لیتے تھے آرام سے رہتے تھے ہتھوری اور چھینی لے جاتے پورا گھر تراش لیتے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر ایک سٹھ سے آیت نمبر اٹھ سٹھ تک آٹھ آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے بلایا ایک اللہ کی طرف بلایا کہ تم لوگ ایک اللہ کو مانو ایک اللہ کی طرف چلے آؤ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی حود علیہ السلام نے بھی قوم عادت سے یہی کہا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا جو میں کام کر رہا ہوں مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے بدلہ دینے والا اوپر والا ہے تو دنیا میں کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا بدلہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے آخرت کا بھی بہترین کام ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے دے جس کو توفیق دے دے اس سے اچھا انسان کوئی ہو نہیں سکتا تو یہاں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم قوم سمود کو سمجھایا ان کا علاقہ جو تھا حجاز اور شام کے درمیان وادی القرآن میں وہ لوگ رہتے تھے اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے اور گھر بنایا کرتے تھے اور وہ مگن تھے کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں ہم سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دیتی لیکن وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے باپ دادا کو چھوڑنے والے نہیں تھے اسی طریقے سے قوم عاد بھی بولتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو کیسے چھوڑ دے ہمارے باپ دادا جو مانتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بھی اسی کو مانیں گے آج بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باپ دادا غلط ہے کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کہ اگر باپ دادا اقل سے کام نہیں لیتے تو کیا تم بھی ایسے ہو جاؤ گے اقل سے کام نہیں لوگے آپ غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو ستر کیا ان کے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے ہدایت پر نہیں تھے تو کیا وہ لوگ ہدایت پر نہیں رہیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکسو چار اور اگر ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے کچھ بھی تو کیا وہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں تھے تو کیا یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا لوگ صرف دین دھرم کے معاملے میں باپ دادا کا نام لیتے ہیں دنیا کے معاملے میں کہاں نام لیتے آپ تو دنیا ترقی کر رہی ہے تو بھئی اقلی اعتبار سے بھی آپ ترقی کیجئے دینی اعتبار سے بھی صحیح دھرم کو پہشانیے دیکھئے ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیے تو قوم آگ نے بھی ایسا کہا قوم سمود نے بھی ایسا کہا تو بالاخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا قوم سمود کا جو تذکرہ ہو رہا ان کا علاقہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے مدائن سالے کی نام سے ان کا علاقہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو راستے سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جلدی یہاں سے گزر جاؤ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر تیرپن حدیث نمبر دوہزار نو سو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان قوموں پر داخل مت ہونا کیونکہ یہ عذاب دی گئی قوم ہے لیکن روتے ہوئے داخل ہو اگر تم روتے ہوئے داخل نہیں ہوگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ مسئیبت آ پہنچے جیسا کہ ان لوگوں پر مسئیبت آ گئی تھی ایک اور حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چار ہزار چار سو انیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قوم سمود کے پاس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان کے گھروں میں داخل مت ہونا جن کو عذاب دیا گیا تھا لیکن روتے ہوئے داخل ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب تم پر آ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانک لیا تیز نکلے یہاں تک کہ وادی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا جن کو اپنے ہنر پر ناز تھا تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے اس لگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا وہ شکر ادا کرے قوم سمود نے شکر ادا نہیں کیا قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا اونٹنی جو نکلی تھی نشانی کے طور پر یہ پہاڑ سے نکلی زندہ پہاڑ سے نکلی اور یہ کہا گیا تھا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی پھر اس کے بعد تو لوگ کوئے سے پانی پی ہو گئے لیکن کیا ہوا ان لوگوں نے اونٹنی کے کونچ کارڈ ڈالے اور اللہ کا عذاب اس طریقے سے آیا کہ وہ لوگ سب کے سب کھوکلے تنے ہو گئے تیز چیخ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو برباد کر دیا تو جو بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہے وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اللہ کے سپر ظلم کرنے والا نہیں تو یہاں بھی وہی تذکرہ ہوا قوم عادت کے لئے بھی وہی تذکرہ تھا دوری ہو بربادی ہو قوم عادت کے لئے اور یہاں بھی وہی تذکرہ ہے دوری ہو بربادی ہو قوم سموت کے لیے بربادی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی بربادی کیسی ہوئی تو ان لوگوں نے نعمتوں کا انکار کیا بربادی کیسی ہوئی قوم نے صالح علیہ السلام کے بات نہیں مانی بربادی کیسی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا آج بھی لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی کو شک ہو ہے تو وہ جا کے دیکھ لے لوگوں کو اگر دیکھنا ہے تو وہاں چلا جائے دیکھ لے وہ دیکھ لے گا اور نشان دیکھ لینے کے بعد وہ ایمان لے آئے سعودی عرب کے اندر مدانِ صالح یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے نشانات موجود ہیں پہاڑ کے اندر گھر تراشے ہوئے ہیں مکانات موجود ہیں لیکن مکی موجود نہیں ہیں گھر والے موجود نہیں ہیں سب کہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو یہ بتانا مقصود تھا کفار مکہ کو کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تم کو بھی پکڑ سکتا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم آت کو پکڑا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو پکڑا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کو پکڑا ہے اگر تم لوگ بات نہیں مانوگے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا اور ان لوگوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے اس لئے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں توحید کو بجا لائیں شرک سے دور رہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ